کرنے کا اختیار حاصل ہے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ گجرات کا جو الیکشن کیمپین رہا اور جو گجرات کے الیکشن کے نتیجے آئے اس سے ایک بات صاف اور واضح طور پر سامنے آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ اب پورے ملک میں خاص طور سے مسلمانوں کا مائنورٹیز کا پولیٹیکل مارجنلزیشن ہوگا اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو بی جے پی نے کسی ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ دیا باوجود اس کے کہ ہر بار پرائے منسٹر سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے اور کانگریس نے صرف چھے کینڈیٹ کو دیا جس میں صرف تین جیتے ون ایٹی ٹو اسمبلی میں صرف تین مسلمانوں کا جیتنا یہ ایک میسیج ہے کہ دونوں نیشنل پارٹیز آج انٹرسٹڈ نہیں ہے اور یہ جو ہمیشہ کا ایک 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 فساد تھا سیکلورزم کا وہ پوری طریقے سے نکل چکا ہے مگر یاد رکھئے کہ ہماری ڈیموکرسی کے لیے جمہوریت کے لیے بہت خطرے کی بات ہے کہ ہماری جمہوریت پارٹسپیٹیو فارم آف ڈیموکرسی ہے اگر یہ مجورٹیرین فارم ہو جائے گی تو پھر یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اور اسی لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیبریٹ پولیٹیکل ماجنالیزیشن ہو رہا ہے مسلمانوں کا یہ ہماری ڈیموکرسی اور ہماری پولیٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا لانگ ٹاؤم میں چولا اٹھ چکا ہے اب تو چولا بھی باقی نہیں رہا مگر دونوں نیشنل پارٹیز نے کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی یہ میسیج نہیں دکھایا کہ وہ مسلم اوٹ کو حاصل کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو اب ایسا حال ہو چکا ہے کہ کہاں جائیں گے ہم کوئی اوٹ دالیں گے یا نہیں دالیں گے تو فرق نہیں پڑے گا یاد رکھی آپ الیکشن تو جیت جائیں گے مگر ہماری ڈیموکرسی کو آپ کمزور کر رہے ہیں یہ ہماری جمہوریت جو ہے ہمارے جو بزرگوں نے فور فادرز نے جو خواب دیکھا تھا کہ یہ پارٹیسپیٹیف فارمو ڈیموکرسی ہوگی جہاں پر ہر طبقے ہر مذہب کے ماننے والوں کی آواز ہوگی ان کو ان کا حصہ ملے گا تو اب نہ تو مخام مل رہا ہے نہ حصہ مل رہا ہے بلکہ سوشلی ایڈوکیشنلی تو پیچھے ہو چکے ہیں اب پولٹیکل ماجنلیزیشن شروع ہو رہا ہے یہ یہ بڑے دکھی اور ایک پریشان کن بات ہے کرناٹک کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے دیکھیں گے مگر جو کچھ گجرات میں ہوا اس سے تو جو بات سامنی آئی وہ تو سائے دنیا کے سامنے آیا ہو چکی ہیں اب دیکھتے ہیں کرناٹکا میں کس طرح کی آہ سٹیٹیجی یہ لوگ اپنا تھے مگر میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ڈیلیبریٹ پولٹیکل ماجنلیزیشن مسلمانوں کا ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں یہ کہا ہے کہ جب آپ لوگ ایک نئی ایک نیا رواج خائم کر چکے ہیں کوئی چوبیس مندر ہو گیا تو کوئی ستاویس مندر ہو گیا اور اس کو آپ لوگ صحیح سمجھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو جب آئندہ ہیدر آباد کا یہاں پر چناؤں ہوں گے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے میں بھی جاؤں گا ہر مدرسے کو جاؤں گا ہر مسجد کو جاؤں گا ہر خانقہ کو جاؤں گا میں ہر ہندو کے گھر کو بھی جاؤں گا اور ان لوگوں کا اینہ دکھاؤں گا میں ان کی طرح اسا راج نیتی نئی الیکشن کے ایم پر نہیں کروں گا کہ صرف ایک ہی رنگ کا گیروہ کپڑا اوڑ کر کوئی پلین میں اوڑ رہا ہے تو گاڑی میں جا رہا ہے ایسا تو نہیں کریں گے ہم ہر جگہ جائیں گے اس وقت آپ لوگوں سے میری گزارش ہے میڈیا سے کہ آپ اس کو پرائیم ٹین میوز نہیں بنانا جب پارلیمنٹ کلیکشن ہوگا تو آپ یہ نہیں کہنا کہ وہ اسی وہاں چلا گیا وہ اسی ادھر چلا گیا وہ اسی ہرا کپڑا پین لیا وہ اسی کی پنڈے پجاری سے مل گیا وہ آپ نہیں کرنا جب پجاری سے ملیں گے برابر پجاری دارو سلام کو بھی آتے ہیں پجاری سے ملیں گے ہاں مندر والوں کو بھی کہیں گے کہ ہم کوڑ دو ہم برابر کہیں گے کہ مندر والی بھی ہم کوڑ دیں کیوں نہیں دیں گے اور دیتے ہیں ہم ان کا کام کرتے ہیں اب ان وہ آتے ہیں ہاں پر ان کے مسائل کو مل کرتے ہیں ایکزیکیٹیو کمیٹی کی میٹنگ ہے لکنو میں ندود علیمہ میں اور اس میں یہ جو بل گورنمنٹ نے پیش کیا ہے جس میں ٹرپل تلاخ کے اوپر جو بل پیش کیا اس کے اوپر اس پر غورہوس کیا جائے گا اور اس پر ڈسکشن کیوں مزاک کر رہے ہیں اس طرح کا سوال کر کے کیوں مزاک کر رہے ہیں ارے بھائی کہاں کا موڈل کوڈ آف کنڈک اورنگزیب ہو گیا پاکستان ہو گیا مغل ہو گیا مسلمان ہو گیا کانسپریسی ہو گئی مندروں کی یاترہ ہو چکی کہاں کا موڈل کوڈ آف کنڈک اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے آپ مستقبل میں کسی کو نہیں روک پائیں گے مستقبل میں کسی کو نہیں روک پائیں گے آپ اور جب کبھی بھی اگر آپ مجھے روکیں گے تو میں بولیں گا نہیں یہاں پر وہ آتا مجھے بھی کرنا ہے میں کل بھی کھڑے رہے کہ بولوں گا قورنگزیب بولا تو میں اور کچھ کہوں گا کہاں راکے رکیں گے یہ تو پرائی منسٹر کو اور ان دو نیشنل پارٹیز کو سنچنا چاہیے تھا آپ نے اس چیز کے دروازہ آپ کھول چکے ہیں اب وہ دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے نہ ہم بند ہونے دیں گے کیونکہ جب آپ کے لیے اچھا ہے ہائے ہم تو نہیں جانتے ہیں ہم تو کولی بنے ہوئے ہیں ہم تو سیکلرزم کے کولی بنے ہوئے ہیں ملک کا بھی باجن ہوا ہے تو اس وقت ہم کو ذمہ دار کھڑا کر دیا گیا جبکہ ہم نہیں ہیں ہم نے تو جینا کے پیغام کو ٹھکرا دیا پھر فسادات ہوئے تو فسادات میں کہاں کہ آپ کی جان کے بات کرنا ہے خاموش رہیے پھر بابری مسجد کا ہم مسجد کی بات کریں گے مسجد ہاتھ سے چلے گئی پھر فسادات ہوئے پوٹا آیا تو بولے نے نے آپ پہ نہیں آئے گا ٹاڑا آیا آپ پہ نہیں آئے گا تو یہی کہے کہے کر ہم کو تو آپ مارجنائز کرتے رہے آپ بتائیے کہ مجھے تو نہیں معلوم میں تو کوئی مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی سیاست میں جو پلولرزم اور اس ملک کی روس کا پلولرزم ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے اب جو ہمارے اتنے بڑھے مسیح ہیں ان سے پوچھی آپ آپ ان سے جا کر پوچھئے کہ بتائیے یہ سوال ان سے کری آپ کہ بھئے آپ تو بڑے مسیح ہیں بتائیے آپ آپ کس کی آواز بنیں گے ہم سے ہمیشہ یہ ڈرا کر ہم سے کہا گے کہ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے کیا بات ہے کہ کسی ایک جگہ پر دونوں نیشنل پارٹیز کہیں پر بھی کوئی نظر نہیں آتا اور عرون جیٹلی کا بیان بلکل صحیح ہے عرون جیٹلی صاحب میں صحیح بیان کہونے کہا بی جے پی ایک ایک اوریجنل ہندو پارٹی ہے تو ڈپلیکٹ کو کیوں خبول کریں گے انہیں صحیح کہا میں مانتا ہوں اس بات کو انہوں نے بالکل صح کہا تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں تو پھر کل جب دوسری طرح سے باتیں ہوں گی تو کوئی اتراز نہیں کرنا اب میں خود دھونڈ رہا ہوں اس کو دن کی اجالے میں دھونڈتا ہوں رات کے اندھیرے میں دھونڈتا ہوں تو مجھے تب تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اگر وہ ہوتا تو پھر سچر کمیٹی مشرا کمیشن کنڈو کمیٹی نسسوں کا سیمپل سو رہا ہے اتنا برا حال تو نہیں ہوتا نا ایک سوشلی ایجوکیشنلی پولیٹیکلی یہ سب پیچھے ہو جا رہے ہیں تب یہ تو ان کو پوچھنا پڑے گا جو مجھے تو خیر میں کمیونل ہوں ان کے لیے بڑکاو بھاشن کرتا ہوں جو ایماندار ہیں جو سچائی کو ماننے والے ہیں وہ بتائیں ہم کو بھائی کیا ہیں بتائیے پھر کونسی آواز ہے وہ